اصحاب امام علی نے کیا کردار نبایا ہے امام حسین کے اس تحریک کو باقی رکھنے میں حضرت سعید بن حارس خضائی امام علی کے صحابیوں میں سے ہے یہ شخص حضرت سعید پہلے غلام تھے مولا علی کے غلام تھے مولا علی کے تربیت میں رہ کر یہ غلام مولا کا صحابی بنا مولا سے تربیت دی مولا سے اخلاق لیا اور اتنا اس نے اپنے پوزیشن کو آگے لیا کہ صحابی کے بعد مولا نے اس کو کوفے کا تھانے دار بنایا اس کے بعد مولا نے ان کا علم ان کی فکر ان کی ایڈالوجی اتنی آگے پڑ گئی یہ شخص اتنا باوفا یہ شخص اہلی بیت سے اتنا نزدیک یہ شخص امام علی سے اتنا نزدیک کہ امام علی نے ان کو آزربائیجان کا صحبے دار بنایا اس پوزیشن کے شخصے یعنی آپ اظہاب امام حسین میں آپ لوگ یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف کچھ لوگ ہوں گے جو امام حسین کی محبت میں آئے ہوں گے ایسا نہیں ہے بڑے بڑے پوش پر جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں جنہوں نے سیاستیں چلائی ہیں جنہوں نے دنیا کو دکھایا ہے علی ابن عابی طالب کی خلافت میں اپنے عہدے پر سنبھالا ہے ایسے ایسے صحابی امام حسین کے ساتھ چامل ہوئے ہیں اور جب امام علی شہادت پر فائز ہوئے پھر امام حسن کے صحبت میں رہے امام حسن کے شہادت کے بعد امام حسین کے صحبت میں رہے اور یہ صحابی امام حسین کے ساتھ مکہ مکہ سے عراق کی طرف عراق سے آج کے دن یہ صحابی پہنچے ہیں کربلا میں اور کربلا میں جو سب سے پہلے حملہ ہو کے شہید ہوئے ہیں ان میں یہ صحابی امام علی تھے جو شہادت پر فائز ہوئے ہیں سلام پرد محمد وعالی محمد سلام پرد محمد وعالی محمد